بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں تنصیر زیدی میں ہوں صدرہ بلال اہم خبر سے آغاز کریں گے مسلمی قنون بروچستان کے سیاسی محاصفر سرگرم سابق وزیر آزم شہباز شریف کی سب سویرے ساوران ہاؤس آمد اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے تو سابق وزیر آرہ بروچستان نواب اسلم ریسانی اور لشکری ریسانی سے ملاقات ہوئی لشکری ریسانی کا مسلمی قنون میں شمولیت کا اندیا میڈیا سے گبتگو میں کہا کہ سیاسی عمل کا حصہ بنوں گا اور بہت جلد فیصلہ ہو جائے گا شہباز شریف نے لشکری ریسانی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا کہا دیگر معاملات بھی بہت جلد تیپ آ جائیں گے مسلمی قنون کے قائد بھی کوئٹا میں موجود ہیں نواز شریف آج بھی سیاسی ملاقاتیں کریں گے اور کارکنوں سے خطاب بھی کریں گے نواز شریف کی مصروفیات کے حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ جینن عبدالجبار ہمارسہ موجود ہے عبدالجبار بتائے گا کیا کیا شامل ہے اس کیجول میں عبدالجبار سے رابطہ کریں گے آپ کو بتائیں کہ مسلمی قنون بلوچستان کے سیاسی محاصف پر سرگرم ہو چکی ہے سابق وزیر آزم شہباز شریف کی سبسویرے ساروانہا اسامت سابق وزیر آلہ بلوچستان نواب اسلم ریسانی اور لشکری ریسانی سے ملاقات لشکری ریسانی کا مصبق نون میں شمولیت کا اندیا میڈیا سے گفتگو میں کہا سیاسی عمل کا حصہ بنوں گا اور بہت جلد فیصلہ ہو جائے گا جبکہ شہباز شریف نے لشکری ریسانی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ دیگر معاملات بھی جلد تیپ آ جائیں گے اسلامباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کے خلاف عدلیہ مخالف تقاریر پر توہین عدالت کیس خارج کر دیا چیف جسر سامر فاروق نے درخواست ادم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دی چیف جسر سامر فاروق نے درخواست ادم پیروی کی بنیاد پر خارج کی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کے خلاف عدلیہ مخالف تقاریر پر توہین عدالت کیس خارج کر دیا ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں نواز شریف کے خلاف دو ہزار اٹھارہ سے زیر سماد توہین عدالت کی درخواست خارج چیف جسر سامر فاروق نے درخواست ادم پیروی پر خارج کر دی ہے درخواست گزار کی جانب سے کوئی عدالت میں پیش نہ ہوا نواز شریف کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست مقامی شہری ادنان اقبال نے دار کی تھی درخواست میں نواز شریف کے خلاف دوہزار اٹھارہ کے بیانات پر توہینی عدالت کی کاروائی کی صدا کی گئی تھی اس کیس کی ڈیٹیلز کیا ہیں اسی حوالے سے ادریس عباسی مزید بتائیں گے جی ادریس دیکھیں نواز شریف کے خلاف جو دوہزار اٹھارہ میں زیر سماعت توہینی عدالت کی درخواست تھی وہ اسلامباد ہائی کورٹ نے خارج کر دی ہے یا مخالف تقریر پر ان کے خلاف یہ توہینی عدالت کی درخواست تھی جس کو اب عدالت نے ادم پیروی کی بنیاد پر چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمر فاروق نے جو ہے وہ خارج کر دی ہے درخواست گزار کی جانب سے کوئی بھی وکیل جو ہے وہ آج عدالت میں پیش نہیں ہوا نواز شریف کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست مقامی شہری ادنان اقبال نے دائر کی تھی اور درخواست میں نواز شیف کے خلاف دوہزار اٹھارہ کے بیانات پر توہین عدالت کی کاروائی کی استعداد کی گئی تھی اور عدم پیروی کی بنیاد پر عدالت نے یہ عدیہ مخالف تقریب جو نواز شیف کے خلاف درخواست تھی اس کو خارج کر دیا ہے جی بہت شکریہ دری فضائی علودگی جان کو آگئی علودہ ترین شہروں کی پیرس میں آج بھی لاہور کا پہلا نمبر ائر کوالٹی انڈیکس دو سو اسی ریکارڈ کیا گیا فضا آج بھی سانس لینے کے قابل نہیں رہی جبکہ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو اناسی پیرس میں چوتھے نمبر پر آ گیا بڑتی سموگ کے تداروں کے لیے اہم اقدامات متوقع ہیں وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت اجلاس آج ہوگا ہفتے میں دو دن سکول بند رکھنے کی تجویز دیرے غور آئے گی مارکٹے بھی دو دن بند رکھنے پر غور کیا جائے گا سموگ نے پھر لاہور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تمام تر حکومتی اقدامات کے باوجود لاہور علودہ ترین شہروں میں شامل لاہور کے علاقے کینٹ، مال روڈ، ڈیفنس میں شدید صورتحال سموگ کی وجہ سے لوگوں کو سانس لینے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے زہریلی فضاء کے باعث سانس اور دیگر بیماریاں بھی پھیلنے لگی ہیں وزیراعلا پنجاب نے آج سموگ کے تدارک کے حوالے سے اہم اجلاس بھی طلب کیا ہے جس میں دفاتر کے لیے گھر سے کام، آن لائن سکولنگ اور پبلک ٹرانسپورٹ محدود کرنے پر بھی گور کیا جائے گا ادھر تعلیمی اداروں میں بھی ماسک کو لازمی قرار دے دیا گیا لاہور کے بیشتر تعلیمی اداروں میں طلبہ ماسک کا استعمال کر رہے ہیں تاہم کچھ طلبہ ماسک کے بغیر سکول پہنچتے نظر آئے والدین کا کہنا ہے کہ ماسک کے استعمال کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاہم ٹھوس اقدامات تو حکومت کو اٹھانا ہوں گے یہ بہت اچھا اقدام ہے حکومت کے لیے اور بچوں کے لیے بھی کیونکہ یہ کافی اس سے بمانی جو انہیں کور ہو جانی جیسے اس موہ کا آئیکل چار رہا ہے حکومت کو پہلے تو سب سے پہلے انوارمنٹل کنٹرول کے لیے یہ جو پلوشن ہے اس کے لیے کوئی اقدامات کرنے چاہیے سکول انتظامیہ کے مطابق حکومت کے ایسو پیس پر سکتی سے عمل دراند کر رہے ہیں ادھر صحت حکام نے شہریوں کو ماسک کا استعمال لازمی کرنے کی ہدایت کی ہے عدالتی کارروائی کی بات کریں تو اسلامباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی انٹراکورٹ اپیل کی سامات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے حکم نامے کے مطابق ایٹرنی جنرل نے بتایا کہ وفاقی کابینہ نے چیئرمن پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل کے منظوری دی ہے لیکن فیصلے کی کاپی عدالت کے سامنے پیش نہیں کی وہ سمری بھی پیش نہ کی گئی جس کی بنیاد پر کابینہ نے فیصلہ کیا اگر ایسی کوئی درسویز موجود ہے تو آئندہ سامات پر عدالت نے پیش کی جائے حکم نامہ ہے وہ جاری کیا گیا ہے ایک طرح سے جو کل سمجھا جاریٹا کے ریلیف ہے وہ صرف بکسی ریلیف ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ اصلاف لکھا ہے کہ بازی نظر میں چیئرمن پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل کو اپن ٹرائل نہیں کیا جا سکتا جیل ٹرائل کے لیے پیش کی شرائط جو ہیں وہ پوری کرنے کی کوئی دستاویزات تحال جو ہے وہ ریکارڈ میں نہیں لائے گی اگر کوئی ایسی دستاویزات موجود ہیں تو آئندہ سمات پر عدالت میں پیش کی جائے اٹھانی جنرل نے بتایا کہ وفاقی تابینہ نے چیئرمن پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل کے منظوری دی اٹھانی جنرل وفاقی تابینہ کے پیشے کی کوپی عدالت کے سامنے جو ہے وہ پیش نہ کر سکی اٹھانی جنرل وہ سمبلی بھی پیش نہ کر سکے ادری سبا سے بڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ وزارت داخلہ نے ملک بھر میں پی او ایف کے علاوہ اسلحہ فروغ پر پابندی آئیت کر دی ہے وزارت داخلہ نے باقاعدہ نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا نوٹفیکیشن کے مطابق پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے علاوہ کسی بھی ڈیلر کی رسیدیں قابل قبول نہیں وزارت داخلہ نے ملک بھر میں پی او ایف کے علاوہ اسلحہ فروغ پر پابندی آئیت کر دی ہے اس پر بات کریں گی نمائندہ جینن اسلام آباد عثمان بٹ سے عثمان بٹ بتائے گا آج بلکل اگر اصلہ رکھنا ہے تو سرکار سے خریدنا ہوگا عثمان بٹ نے نوٹفکیشن جو ہے وہ اس حوالے سے جاری کیا گیا ہے جس میں واضح طور کے پر بتایا گیا ہے کہ جو بھی نے اصلہ لیسنس بن رہے ہیں اس کی خریداری کیلئے صرف پی او ایف جو رسید ہوگی وہی استعمال کی جاتے گی ناظروں کے سوالے سے نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی رسید جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی اور اپنے ناظرین کو فتاتے چلیں کہ جو پرانے اصل ایسنس بنے ہیں ان پر یہ قانون لاغو نہیں ہوگا انیل ایسنس بننے جا رہے ہیں اس نوٹفکیشن کے بعد ان کے لیے لازم ہوگا کہ وہ فی ایف سے ہی اصلہ کری دیں گے جی بہت شکریہ آپ کا عثمان بٹ پاکستان سے غیر قانونی طور پر مقیم افراد کا انخلاص جاری ہے گزشتہ روز دو سو اچھتیس گاڑیوں میں پانس سو پینتیس خاندانوں کی افغانستان واپسی عمل ملائے گئی اب تک دو لاکھ سے زائد افغانی وطن واپس جا چکے ہیں افغان شہریوں کی وطن واپسی کے لیے حکومت پاکستان نے شاندار اقدامات کر رکھے ہیں پاکستان سے روزانہ کی بنیاد پر غیر قانونی طور پر مقیم ہزاروں افغانیوں کی پورڈر سے وطن واپسی جاری ہے چودہ نومبر کو دو ہزار سات سو بارہ غیر قانونی افغان بشندے اپنے ملک چلے گئے افغانستان جانے والوں میں سات سو پینسٹھ مرد چھ سو باسٹھ خواتین اور ایک ہزار دو سو پچاسی بچے شامل تھے اب تک کل دو لاکھ چھبیس ہزار تین سو انچاس غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان بشندوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے افغانستان جانے کے لیے مزید سینکڑو خاندان، تورخم اور چمن بارڈر پر موجود ہیں حکومت پاکستان نے غیر قانونی غیر ملکی افراد کے محفوظ انخلاء کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں افغان بشندوں کی بائزت طریقے سے افغانستان واپسی کے لیے مختلف ازلہ میں تمام سہولیات سے آراستہ ٹرانزٹ کیمپس قائم کیے گئے ہیں حکومت پاکستان نے واضح کر رکھا ہے کہ غیر قانونی افراد کو پاکستان نہ چھوڑنے کی صورت میں گرفتاری اور ملک بدری کا سامنا کرنا پڑے گا تمام غیر قانونی طور پر رہنے والے افراد کو ملک بدر کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں آئی ایم ایف مشن اور پاکستانی معاشی ٹیم کے درمیان مذاکرات مکمل ہو گئے اقتصادی اجازہ مذاکرات کامیاب ہونے کا امکان ہے پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ بینکوں کے منافع پر پچھپن ارب روپے تک کا وینڈ فال ٹیکس لگانے پر اتفاق کر لیا ہے نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر کا کہنا ہے کہ عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا پاک آئی ایم ایف مشن کے مذاکرات میں مصبت پیش رفت مذاکرات کامیاب ہونے کا امکان ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر نے گزشتہ روز آئی ایم ایف مشن سے پالیسی سطح کے مذاکرات مکمل کیے آج آئی ایم ایف مشن اور وانشی ٹیم کی جانب سے ڈرافٹ تیار کیا جائے گا ڈرافٹ شیرنگ کے بعد آئی ایم ایف مشن واپس روانہ ہو جائے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ پالیسی سطح کے مذاکرات میں سرکاری اداروں میں اصلاحات آمدن بڑھانے اخراجات میں کمی ڈالر انفلوز توانائی کے شعبے میں سبچڈی نہ دینے اور گردشی کرزے میں کمی پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی ایم ایف کے ساتھ بینکوں کے منافع پر پچپن ارب روپے تک کا ونڈ فال ٹیکس لگانے پر بھی اتفاق ہوا ہے ایم ایف شد پر بینکوں کے منافع پر چالیس فیصد تک ونڈ فال ٹیکس آئیت کیا جائے گا نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اکثر کا کہنا ہے کہ ایم ایف کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ حکومت اخراجات میں کفایت شعوری کی پالیسی اپنائے گی اخراجات میں کمی کر کے بجٹ خسارہ کابو میں رکھیں گے عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا ٹیکس حدف نو ہزار چار سو پندرہ ارب روپے ہی رہے گا ادھر کوئٹا میں نان بائیوں کی ہرتال آج پانچوے روز بھی جاری ہے روٹی کی سرکاری قیمت ساٹھ روپے مقرر کرنے پر مالکان نے بطور اتجاج شہر کے تندور بند کر دیئے تندور مالکان کی جانب سے روٹی کی قیمت اسی روپے مقرر کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے مزید تفصیلات سے اگاہ کر رہی ہیں ہماری نمائندہ خدیجہ کاکڑ کوئٹا میں نان بائیوں کا ارتال آج پانچوے روز بھی جاری ہے پرائز کنٹرول کمیٹی کی جانب سے تندور کی روٹی کی سرکاری قیمت جاری کرنے کے بعد جو ہے نان بائیوں نے اتجاجن اس وقت کوئٹا کے تمام تندور جو ہے بند کر دیئے ہیں اور ارتال کا جو سلسلہ ہے وہ آج پانچوے روز بھی جاری ہے کوئٹا سمیہ صبح کے مختلف ازلہ میں جو اس وقت تندور برد کر دیئے گئے ہیں اس حوالے سے ہمارے انتظامیہ سے بات ہوئی تو انتظامیہ کا یہی موقف تھا کہ آٹے کی قیمتوں میں کمی کے باوجود جو نان بائی ہے وہ روٹی کی خودساختہ قیمتیں اصول کر رہے ہیں مو مانگی دام عوام سے اصول کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب نان بائی اسوسیشن سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انتظامیہ نے جو قیمت مقرر کی ہے وہ آلیہ مہنگائی میں بہت ہی کم ہے شہریوں کو تندور بند ہونے کی وجہ سے روٹی کا اصول ان کے لئے مشکل ہو گیا ہے شہریوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اکومت شہر میں تمام تر جو تندور تھے وہ جلد از جلد کھولے اور تندور اسوسیشن کے جو جائز مطالبات ہیں وہ تسلیم کرے تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکے سپریم کورٹ میں قتل کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس چیف جسس نے ناکس تفتیش پر پولیس پر برہمی کا اظہار کیا چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ ناکس تفتیش کی مثال دینے کیلئے یہ بہترین کیس ہے چیف جسس نے ڈی ایس پی صاحب کہنے پر بھی برہمی کا اظہار کیا اکرام علاجویہ مزید تفصیلہ دیں گے بچے کی قتل کی مسلم کی زمانت مذہور کر لی ہے اور عدالت کی جانب سے ایڈیشنی جنرل کے پی سی اور پولیس افتران کی سخت سنزنیش بھی کی گئی ہے پولیس نے بچہ ملنے کے ذمہ داران کے تائین کیلئے کوئی تفتیش نہیں کی عدالت کی جانب سے کہا گیا جبکہ سپریم کورٹ نے اپنے وقت پر افتران کے عوضوں کے ساتھ صاحب کا لفظ استعمال کرنے پر بھی پابندی لگا دی ہے افتران کے عوضوں کے ساتھ صاحب کا لفظ آزادی کی حصول کے بنیاد کی نفی کرتا ہے یہ عدالت میں کہا گیا جبکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ صاحب کا لفظ سرکاری افتران اور ملازمین کو احتساب سے بالاتر بناتا ہے دورانے سماعتے ہیں ایڈیشنی جنرل کے پی ڈی ایس پی کو بھی صاحب کہتے رہے جبکہ ناکست تفتیش کی مثال دینے کے لیے یہ بہترین کیس ہے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ریمارکس دیئے گئے جبکہ کمرہ عدالت میں تفتیش کی افسر سے معلومات لینے پر بہت شکریہ اکرام علاجویہ بھارت نے آئی سی سی معاہدے کی دھجیاں بکھیر دی بی سی سی آئے پر سیمی فائنل کے لیے پش تبدیلی کا الزام لگیا برطانوی اخبار ڈیلی میل نے بھانڈا پور دیا بھارت نے آئی سی سی کی اجازت کے بغیر نیوزیلینڈ کے خلاف سیمی فائنل کے لیے ممبئی کے واکھنڈے سٹیڈیم کے پیچ تبدیل کر دی اسی حوالے سے مزید تفصیلہ دیں گے بلال کیا نہیں بلال کیا خبریں آ رہی ہیں بلال سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بتائیں کہ بھارت نے آئی سی سی سے معاہدے کی دھجیاں بکھیر دی ہیں اور بی سی سی آئے پر سیمی فائنل کے لیے پش تبدیلی کا الزام لگ گیا برطانوی اخبار ڈیلی میل نے بھانڈا پور دیا اور بھارت نے آئی سی سی کی اجازت کے بغیر نیوزیلینڈ کے خلاف سیمی فائنل کے لیے ممبئی کے واکھنڈے سٹیڈیم کی پیچ تبدیل کر دی ہے